اسلام علیکم جیس پارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان دو روز قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی پندرہ نکنی سکوارڈ کا اعلان کیا تھا اور ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے ہی کافی زیادہ اجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بار بار اپنی غلطیوں کو دھورایا جا رہا ہے پہلے یہ بات کی جاری تھی کہ بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد شان مسعود کی جو کپتانی ہے اس کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ سینئر کھلاریوں کو نکالنے کی بھی بات چیت کی جاری تھی لیکن اب جو اہیڈ کوچ ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل سینئر کھلاریوں کو آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو نیک کھلاری ہیں ان کو ٹیم میں ایڈ کریں اور ان کو ایڈ کرنے کے حوالے سے اگر پاکستان جو پرانے کھلاری ہیں اگر ان کو آؤٹ کرتا ہے تو جو نیک کھلاری ہیں وہ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائیں گے ان سے جب ایک سوال کیا گیا جیسن گلیسپی سے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے سرفراز کو ٹیم میں کیوں شامل کیا ہے حالانکہ وہ اب کافی زیادہ ایڈجٹ ہو گئے ہیں اور ان کی جو پراغرس اور جو پرفارمس ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ خاص نہیں ہے تو اس کے اگرسٹوں نے یہ کہا کہ ہم نے تین نئے لڑکوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا ہے اور چیمپینس کب جو جاری ہے اس میں ان تینوں کھلاریوں نے بہت زبردست پرفارم کیا ہے اور اس سے پہلے اے ٹیم میں بھی یہ تینوں کھلاری بہت اچھی پرفارمس دے چکے ہیں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیسٹ سکوارڈ ہے پندرہ نکنی اس میں مزید تین کھلاریوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ ان کو انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں ازمایا جا سکتے ہیں ان میں پہلے سب سے نام ہے کامران غلام کا اس کے بعد زہد محمود ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے محمد علی ان تینوں کھلاریوں نے چیمپینز کپ کے اندر کافی زیادہ اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ سکوارڈ جو ہے اس میں کافی زیادہ اجلت کا مظاہرہ کیا گیا تھا دیکھیں شان مسو جو ہے وہ بحثیت کپتان اور سعود شکیل جو ہے وائس کیپٹن کے سکوارڈ کو لیڈ کریں گے سات اکتوبر کو ملتان میں یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا یہ جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے اس کو جیتنا بہت زیادہ اہم ہے لیکن پاکستانی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ابھی تک کھلاریوں کو اچھے طریقے سے مینج کرنے میں بری طرح سے نکام ہے اور پاکستانی کھلاری جو ہے وہ بھی اپنی پرفارمس انٹرنیشنل ٹیموں کے خلاف کو بہت زیادہ اچھی نہیں دے پار ہے اس کی بہت ساری انٹرنل وجوہات بھی ہیں اور بہت ساری وجوہات یہ بھی ہیں کہ جو کرکٹ بورڈ ہے اور جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ بار بار اجلت کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس اجلت کے مظاہرے کی وجہ سے پرانے کھلاری پھر ان کی مجبوری بن جاتے ہیں یہ شان مسود ہیں وہ پچھلی پانچ سیریز جو ہیں وہ پاکستان کو جتانے میں بری طرح سے نکام رہے ہیں سرفراز ہیں ان کو کافی عرصے سے ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنے تھی اب ان کی سرفراز کی ٹیسٹ شکوارڈ میں جگہ بنائی گئی ہے لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ محمد رزوان وہ بھی وکٹ کیپر ہیں اور سرفراز ایمج ہیں وہ بھی وکٹ کیپر ہیں اب ان دونوں میں جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ ہوگا اس میں یہ ان دونوں میں سے کون کیپنگ کرے گا ابھی اس بات کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن جو تین کھلاری سیلیکٹ کیے گئے ہیں ان کو چیمپئنز کپ کے حوالے سے ان کو مزید میچ کھیلنے سے بھی روک دیا گیا اور ان تینوں کھلاریوں کو ریزرو کھلاریوں کے طور پر رکھا گیا حالانکہ ان کو ٹیم میں بقیدہ شامل کیا جانا چاہیے تھا سرفراز کو نکال کر اس کی جگہ کامران غلام جو تھے وہ بیسٹ چوائس تھے ان کو رکھا جانا چاہیے تھا سعود شکیل کی جگہ زائد محمود کو رکھنا چاہیے تھا اور جو ہماری ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہے شان مسود وہ بھی بری طرح سے فلاب رہے ہیں ان کی جگہ محمود علی کو رکھا جانا چاہیے تھا اور پھر یہ جو ٹیم کا کمبینیشن تھا یہ بہت ہی زبردست ہو جاتا اور امید پیدا ہو جاتی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ہوم گرونڈ میں انگلینڈ کے خلاف بہت اچھی پرفارمس دے کر تین میچوں کی جو سیریز ہے اس کو وہ جی سکتا ہے تو دوستو یہ تھی اندر کی خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا ہمیں کمیٹ وارکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیگا